آدام یہ آکا شوانی ہے خبروں کے ساتھ میں شمین عرفان پہلے اس وقت کی اہم خبریں آج نیتا جی سبحاس چندر بوس کو ان کی ایک سو پچیسویں جائنتی پر خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے وزیراعظم نرندر موڈی آج شام انڈیا گیٹ پر نیتا جی کے مجسمے کی نقاب کو شائع کریں گے جو ہولوگرام مجسمہ ہوگا جنا موڈی آج ہی سبحاس چندر بوس آبادہ پربندھن پرسکار بھی پیش کریں گے انتخابی کمیشن نے ریڈیوں اور روڈ شو پر آیت پابندی اس مہینے کی اکتیس تاریخ تک بڑھا دی ہے ملک میں اب تک ایک سو اکسٹھ کروڑ بانوے لاکھ سے زیادہ کووٹ سے بچاؤ کے ٹیکے لگائے جا چکے ہیں اور نیدلی کے راشپت پر آج یوم جمہوریہ پریڈ کی مکمل ریہرسل کی گئی جیسا کہ آپ جانتے ہیں ملک کے کئی حصوں میں کووٹ انیس کے معاملہ تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں آپ سے اپیل ہے کہ چوکس رہیں دونوں ٹیکے لگوائیں اور پندرہ سے اٹھارہ سال تک کی عمر کے بچوں سمیت دیگر افراد کو بھی ٹیکے لگوانے میں ان کی مدد کریں ساتھ ہی کرونا کی نئے قسم بھی تشویش کا باعث ہے اس تناظر میں غفلت نہ بڑھ دیں اور یہ تین آسان طریقے اپنائیں چہرے پر ماسک لگائیں دوگس کی دوری برقرار رکھیں اور ہاتھ اور چہرہ صاف رکھنے پر خاص دھیان دیں اب خبریں تفصیل سے آج نیتا جی صبح چندر بوس کا ایک سو پچیسوں یوم پیدائش پرکرم دیوست کے طور پر منع جا رہا ہے صدر جمہوریہ اور وزیر عظم نے عظیم مجاہد آزادی کو خراج عقیدت پیش کیا ہے جناب رامنات کووین نے ایک ٹوئیٹ میں کہا کہ نیتا جی نے آزاد ہند کے اپنے پختہ عظم کی تکمیل کے لیے جو دل رانہ اقدامات کیے تھے ان کی وجہ سے وہ ایک قومی ہیرو بن گئے ان کی خیالات نظریات اور قربانی سے ہمیشہ ہر بھارتی کو تحریک ملتی رہے گی وزیر عظم نے ایک ٹوئیٹ میں کہا کہ وہ نیتا جی صبح چندر بوس کی جائنتی پر انہیں نمن کرتے ہیں جناب درندر موڈی نے کہا کہ ہر بھارتی شہری کو ملک کے لیے ان کی گرا قدر دین پر فخر ہے اس موقع پر وزیر عظم آرشام انڈیا گیٹ پر نیتا جی کے ہولوگرام مجسمے کی نقاب کو شائع کرنے والے ہیں ہولوگرام مجسمے کی جگہ بعد میں نیتا جی کا ایک عظیم گرنائٹ مجسمہ نصب کیا جائے گا نیتا جی کی ایک سو پچیسویں جائنتی کے موقع پر سال بھر چلنے والی تقریبات کے حصے کے طور پر ایسا کیا جا رہا ہے ملک جدو جہد آزادی میں نیتا جی کے گرا قدر رول کے تین ایک موضوع خراج عقیدت ہوگا گرنائٹ کا مجسمہ تیار ہونے تک اسی مقام پر نیتا جی کا ایک ہولوگرام مجسمہ رہے گا ہولوگرام مجسمے کی اونچائی اٹھائیس فٹ اور چوڑائی چھے فٹ ہے وزیر آزم اعزاز دی جانے کی تقریب میں سال دوہزار انیس دوہزار بیس دوہزار اکیس اور دوہزار بائیس کے لیے صبح چندربوس آپدہ پربندھن پرسکار بھی عطا کریں گے اس موقع پر مجموعی طور پر سات ایوارڈز دیے جائیں گے ادھر فلم سے ڈیویجن بھی نیتا جی کی زندگی پر دو دستاویزی فلموں کی نمائش کے ذریعے انہیں خراج عقیدت پیش کر رہا ہے اطراط و نشریات کی وزارت آزادی کے عمرت محصف کے استحت نیتا جی کی جائنتی کی سال بھر چرنے والی تقریبات کے حصے کے طور پر ان دستاویزی فلموں کی خصوصی نمائش کر رہی ہے جو فلم سے ڈیویجن کی ویب سائٹ اور اس کے یوٹیوب چینل پر چوبیس گھنٹے دستیاب ہوں گی ان فلموں میں عظیم رہنما کی زندگی اور برطانوی راز سے بھارت کی آزادی کے لیے ان کی دل رانہ اور انتھک رڑائی کو اجاگر کیا جائے گا آج نیڈلی کے راشپت پر یوم جمہوری تقریبات کی مکمل پریڈ رہرسل کی گئی یہ پریڈ صبح دس بچ کر بیس منٹ پر ویجے چوک سے شروع ہوئی اور نیشنل اسٹیڈیم پر جا کر ختم ہوئی پریڈ کی رہرسل کے دوران ملک کی فوجی طاقت قوت نیز ثقافتی ورسے کی آکاسی کی گئی راشپت پر مختلف وزارتوں اور محکموں کی جھاکیاں بھی نکالی گئی دلی پریس نے پریڈ کے راستے پر خوش اسلوبی کے ساتھ رہرسل کے لیے ٹریفیک کا وسیع بندوبست کیا تھا دفاع تحقیق اور تراقیق کی تنظیم دی آرڈیو اس سال کی اومجمہوریہ پریڈ میں دو جھاکیاں پیش کرے گی پہلی جھاکی میں ملک میں ہی تیار کیے گئے جدید طرز کا الٹونک راڈار نظام اتم اور فضا سے وار کی جانے والے پانچ مختلف ہتھیاروں کی نمائش کی جائے گی اس کے علاوہ چوتھے سلسلے کے ہلکی رڑا کا ہوائی جہاز کی صلاحیت کو مزید بڑھانے کے خاطر ایک الٹونک جنگی جیمر کی بھی نمائش کی جائے گی اتم راڈار پائلٹ کو حالات کی مناسبت سے چوکس کرنے کے لیے جدید طرز کے سینسر سے آرہستہ ہے دوسری جھاکی میں ملک میں ہی تیار کیے گئے بھارتی بحریہ کی آبدوزوں کے لیے پروپولجن اے اے پی نظام کی نمائش کی جائے گی جو ملک میں جدید طرز کے اے اے پی نظام میں سے ایک ہے اس نظام کے ذریعے آبدوز ڈیزل الیٹرک روایتی آبدوزوں کے مقابلے زیادہ وقت تک زیر آب رہ سکتی ہے یہ خبریں آکا شوانی سے نشر کی جا رہی ہیں پورے ملک میں ٹیکے لگانے کے مہم کے تحت اب تک ایک سو اکسٹھ کروڑ بانوے لاکھ سے زیادہ کووٹ سے بچاؤ کی ٹیکے لگائے جا چکے ہیں پچھلے چوبیس گھنٹے میں اکھتر لاکھ سے زیادہ ٹیکے لگائے گئے ملک میں سردست اکیس لاکھ ساتاسی ہزار سے زیادہ کووٹ مریض زیر علاج ہیں صحت یاب ہونے کی شرح فلحال تیرانوے آشار یا ایک آٹھ فیصد ہے پچھلے چوبیس گھنٹے میں دو لاکھ انسٹھ ہزار سے زیادہ مریض روبے صحت ہوئے ادھر پچھلے چوبیس گھنٹے میں کووٹ کے تین لاکھ پینسٹھ ہزار سے زیادہ نئے معاملہ سامنے آئے انتخابی کمیشن نے چناؤ ریڈیوں اور روڈو شو پر آیت پابند دی اس مہینے کی 31 تاریخ تک بڑھا دی ہے کمیشن نے ورچول وسیلے سے مرکزی سیح سیکریٹری کے ساتھ جائزہ میٹنگ کی انتخابی کمیشن نے ان ریاستوں کے چیف سیکریٹریوں آلہ چناؤ افسروں اور سیح سیکریٹریوں کے ساتھ بھی ورچول میٹنگیں کی جہاں اسمبلی انتخابات ہونا ہے ان میں گوہ منیپور پنجاب اتراکھنڈ اور اتر پردیش شامل ہیں انتخابی کمیشن نے ٹیکہ کاری کی صورتحال اور چناؤ اہل کاروں کے لیے ٹیکہ کاری کا عمل تیزی کے ساتھ مکمل کرنے سے متعلق عملی منصوبے کا بھی جائزہ لیا وزیراعظم نریندر موڈی نے آج بارہ صاحب تھاکرے کی جہنتی پر انہیں خراج عقیدت پیش کیا ہے جناب نریندر موڈی نے ایک ٹوئٹ میں کہا کہ انہیں ایک ایسے ممتاز رہنوما کے طور پر ہمیشہ یاد رکھا جائے گا جو ہمیشہ عوام کے ساتھ کھڑے رہے بھارت اور امریکہ کے ماہرین نے آبو ہوا کی تبدیل سے نمٹنے کے خاطر مختلف چیلنجوں اور مواقع کے بارے میں تبادل خیال کیا ہے کارمند کے اخراج کو کم کرنے سے متعلق بھارت امریکہ ورک شاپ میں اس معاملے پر غرخوص کیا گیا بھارت کا سائنس اور ٹیکالوجی کا محکمہ اور امریکہ کا محکمہ توانائی ان دنوں مختلف مزاکروں کا احتمام کر رہا ہے یہ ورک شاپ اسی کا ایک حصہ ہے آخر میں اس بولٹن کی کچھ اہم خبریں ایک بار پھر آج نیتر جی سبحاز چندر بوس کو ان کی ایک سو پچیسویں جائنتی پر خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے وزیراعظم درندر موڈی آج شام انڈیا گیٹ پر نیتر جی کے ہولوگرام مجسمے کی نقاب کو شائع کریں گے وزیراعظم آج ہی سبحاز چندر بوس آفدہ پربندھن پرسکار بھی پیش کریں گے انتخابی کمیشن نے ریڈیو اور روڈو شو پر آیت پابندی اس مہینے کی کتیس تاریخ تک بڑھا دی ہے ملک میں اب تک ایک سو اکسٹھ کروڑ بانوے لاکھ سے زیادہ کووٹ سے بچاؤ کے ٹیکے لگائے جا چکے ہیں اور نیدلی کے راشفت پر آج یوم جمہوریہ پاریڈ کی مکمل رہرسل کی گئی اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا